تاعون کے لحاظ سے ہمیشہ یعنی جب بھی یہ مرض آیا وہاں امت کے معمولات کیا تھے بطور خاص بزل المعون فی فضل تاعون حافظ احمد بن علی بن حجر اسکلانی جن کی تاریخ وفات آٹھ سو باون ہجری ہے انہوں نے یعنی پوری کتاب اس بارے میں لکھی فضلت تاعون میں جو کرونا سے کہیں اوپر کا خطرناک تھا جس میں اتنا نقصان ہوا ایک ایک شہر کے اندر مثال کے طور پر امام بن حجر نے اس سلسلہ میں سمرکن اور بلک کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ہر دن چھے چھے ہزار بندہ تا ان کی نظر ہو رہا تھا معذر اللہ چھے چھے ہزار یا اس سے زیادہ تو جب ایسا ہوا تو کیا سمرکن اور بلک کی مسجدیں بند ہو گئیں کیا جمعہ موطل ہو گیا یعنی اتنی امواد تھیں کہ دن رات لوگ ایک بڑی جماعت اس کام میں لگی ہوئی تھی کہ وہ فوت ہونے والوں کو غسل دیں اور انہیں کفن پہنائیں پھر انہیں دفن کریں اور یہاں تک کہ ایک ایک شہر کے دو دو ہزار گھر ان کو تعلی لگے کہ ان میں بندہ زندہ رہا ہی کوئی نہیں معذر اللہ اس حد تک امواد ہوئیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوا یہ تین سو چھے سٹھ صفحہ ہے امام بن حجر جو تاؤن کی فضیلت میں ان کی کتاب اس میں لکھتے ہیں ایسی صورتحال کے اندر تاب الناس لوگوں نے توبہ کی وَتَصَدَّقُوا اور صدقہ خیرات کیا وَلَازِمُ الْمَسَاجِد انہوں نے مسجدوں میں ڈیرے ڈال لیے لازم المساجد یعنی پہلے تو صرف پانچ وقت آتے تھے اب وہ جاتے ہی نہیں مسجدوں میں رہتے ہیں لازم المساجد وَالْقِرَاةَ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ کہا تھا ہم نے کہ آگ بجھانے کے لیے تمہاری چند بائٹیاں کافی نہیں ان دن آگ کا ختم کرو رب راضی ہو جائے اور یہاں مساج سنٹر تو کھلے ہیں اور ٹی وی پر میوزک اور اریانی فہاشی کا دھندہ چل رہا ہے اور مسجدیں بند ہیں عجیب صورتحال بنا دی گئی ہے اس وقت مساجد کو انہوں نے لازم پکڑ لیا اور قرآن پڑھا وَأَرَاكُ الْخُمُورِ پورے شہر میں جس کے گھر بھی شراب تھا اس نے انڈیل دیا کہ شراب انڈیلیں گے تو رب راضی ہوگا آگے توبہ کریں گے کہ نہیں بنائیں گے رب راضی ہوگا وَقَاسَرُ الْآلَاتِ جن گھروں میں تبلے تھے ڈھول تھے سرنگیاں تھیں گانے باجے کا سامان جو تھا وہ سب انہوں نے توڑ دیا یہ ہیں کرونہ سے ڈر کے کرنے والے کام سب کچھ انہوں نے توڑا اللہ اللہ اللہ